بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین اما بعد رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربنا زیدنا علما آج ہم انشاءاللہ سورہ علی امران کی آیت 189 سے 200 یعنی اس کی آخری آیت تک پڑھیں گے اور انشاءاللہ آج جیس نشست میں سورہ علی امران جو ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر وہ ختم ہو جائے گی اور اگلے درس سے انشاءاللہ سورت النساء اس کو شروع کیا جائے گا آج کے درس کے اندر مختلف موضوعات ہیں جن میں پہلے چند موضوعات جو ہیں ان میں اللہ رب العزت نے مومنوں کا اور اسی طرح یہود کا تذکرہ کیا ہے اور آخر میں اللہ رب العزت نے چند دعائیں جو ہیں اس سورت کے اندر بھی رکھی ہیں جیسا اس سورت البقرہ کے اقتطام میں بھی دعاؤں کے اوپر اقتطام ہوا تھا تو جو پہلا موضوع ہمارے سامنے آ رہا ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو دانشمندی اور اقلمندی ہے اور جو حقیقی اقلمندی ہے اس کا میعار اور اس کو کیسے پہچانا جائے اور دنیا کن کو اقلمند سمجھتی ہے اور اصل میں اللہ رب العزت کی نظر میں جو حقیقی اقلمند کون ہے اس کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُسْسَمَاوَاتِ وَالْغَرْضِ وَا اور لِلَّهِ لِی کے لیے اللہ ہی اللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے اور یہاں پر جو ہم نے یہ کہا اللہ ہی کے لیے ہے یعنی جبکہ لفظ ہے اللہ کے لیے ہے تو یہ جو اس کے اوپر زور جو آیا ہے وہ سٹریس جو ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ لِلَّه جو ہے وہ جملے کے شروع میں لے آیا گیا ہے ورنہ جملہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا وَمُلْكُسْسَمَاوَاتِ وَالْغَرْضِ اللہ کہ آسمان اور زمین کی جو ملکیت ہے بادشاہت ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو لِلَّه کا لفظ جو ہے وہ شروع میں لا کر یعنی یہ جار اور مجرور کو جو یعنی یہ مرقبِ جاری ہے جب اس کو شروع میں لے آیا جاتا ہے تو اس سے جملے کے اندر سٹریس اور تاقید پیدا ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر اس کا تجمہ کریں گے وَلِلَّهِ اورَلَّهِ کے لیے ہے یعنی صرف اللہ ہی کا ہے ملکُ بادشاہت حکومت ملک السماواتی آسمانوں میں وَالْعَرْضِ اور زمین یعنی آسمان اور زمین میں جو بادشاہت ہے وہ صرف اللہ ہی کی ہے اللہ کے لعبہ جو بھی بادشاہ بنے پھرتے ہیں اصل میں کوئی بادشاہ نہیں ہے وَاللَّهُ اورَاللَّهُ عَلَى اُوپَرْ قُلِّ شَيْئِ یعنی نہ صرف بادشاہت کیونکہ بہت سی بادشاہتیں آج جو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر وہ بادشاہ اس کسی ملک کا کسی ریاست کا بادشاہ تو صبر کیا جاتا ہے لیکن وہ ہر چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا ہے یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی ملکیت انسانوں کی ہوتی ہے اس کی عوام کی ملکیت ہے وہ ہر چیز کا مالک نہیں ہے اور ہر چیز کے اوپر قدرت بھی نہیں رکھتا ہے لیکن یہاں پر اللہ رب العزت کی بادشاہت کو ایک خصوصیت حاصل ہوئی ہے کہ ایک تو بادشاہت ہے ہی اصل میں اس کی اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے پوری قدرت بھی رکھتا ہے کہ جیسا چاہے اس کو استعمال کرے جیسا چاہے ان کو کام ملائے جو مرضی احکامات ان کے اوپر صادر فرمائے اِنَّا بے شک فی میں خل کی تخلیق السماواتی آسمانوں کی بے شک آسمانوں کی تخلیق میں والاردی اور زمین کی تخلیق میں وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِي اور وَا اور اختلافی اختلاف کہتے ہیں مختلف ہونا یعنی آنا جانا دونوں کا ایک دوسرے سے جدہ جدہ ہونا وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِي اور رات کے آنے جانے وَنَّهَارِ اور دِن کے یعنی کبھی دن آتا ہے تو کبھی رات یعنی دونوں کے اندر یہ اختلاف کامل چلتا رہتا ہے اور دن اور رات کے آنے جانے میں لَآَيَاتٍ یہ لام جو شروع میں آیا ہے یہ لامِ تاقید کہلاتا ہے یعنی اس میں تاقید ہے لَآيَاتٍ لِعُلِي الْأَلْبَابِ یقیناً نشانیاں ہیں لِعُلِي لِي کے لیے اُلِي والے الباب لُب وال الباب لُب کی جمع ہے اور لُب کا مطلب ہوتا ہے اصل جو عقل ہے یعنی دماغ جو ہمارا سر ہے اس کے اندر جو حقیقی جو عقل ہوا کرتی ہے جو اصل عقل ہے جو دماغ ہے اس کو لُب کہتے ہیں اور یہاں پر الباب یعنی عقلوں والے ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں کن کے اندر؟ آسمان اور زمین کی تخلیق کے اندر اور دن اور رات کے آنے جانے کے اندر بہت بڑی نشانیاں ہیں اللہ زینا وہ لوگ اب یہاں پر پہلے الِلِي الْباب کی بات کی ہے کہ ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں وہ اس سے نصیت پکڑتے ہیں وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں عقل کرتے ہیں اور آگے اب انہی الِلِي الْباب جو ہیں عقل والے ان کی تفصیل بتائی جارہے کہ یہ اصل میں الِلِي الْباب ہوتے کون ہیں یعنی یہ وہ کون لوگ ہیں جو اصل میں عقل مند ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کو حقیقی طور پر عقل مند یا دالش مند حضرات کہا جا سکتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ زینا وہ لوگ جو یذکرون اللہ یذکرون اللہ وہ ذکر کرتے ہیں وہ یاد کرتے ہیں اور ذکر کا اصل معنی یاد کرنا نصیحت پکڑنا اور یہاں پر یذکرون اللہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کب قیاما کھڑے ہو کر یعنی اگر وہ کھڑی حالت میں ہے تو وہ پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں واقعودا اور جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں اس حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں وَا اور عَلَى اوپر جُنُوبِهِم جُنُوب یہ آپ جانتے ہیں اردو میں بھی ہم جانب کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ دائیں جانب بائیں جانب یعنی جانب کہتے ہیں سائیڈ کو پہلو کو یعنی رائٹ سائیڈ اور لیفٹ سائیڈ یعنی جیسے کندے بھی انسان انہی طرح کا لفظ جو ہے کندوں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے وَعَلَى جُنُوبِهِم اور اپنے پہلو ہوں اپنے دونوں سائیڈوں کے ذریعے کہیں کسی بھی سمت میں وہ لیٹے ہوں جیسے انسان لیٹتا ہے دائیں سمت میں لیٹتا ہے یا کبھی کروٹ کو بائیں طرف بدل دیتا ہے تو ان دونوں حالتوں میں وہ کسی بھی حالت میں ہوں چاہے وہ قیام میں ہوں وہ بیٹے ہوں یا وہ لیٹے ہوں وَاِيَا تَفَكَّرُونَ اور وہ تفکر کرتے ہیں یعنی فکر کرنا غور کرنا وہ گہرائی کے ساتھ سوچتے ہیں فی خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق کے اندر وہ غور کرتے ہیں وَالْعَرْضَ اور زمین کے اندر یعنی زمین اور آسمان اس کی تخلیق جو اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر جس کا ذکر فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ یہ اولوالالباب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک تو اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر مصروف رہتے ہیں کسی بھی حالت میں ہوں اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے آسمانوں اور زمین کی اس کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور اس غور و فکر کا بھی اللہ رب العزت نے پہمانہ بتا دیا کہ غور و فکر سے اصل میں مراد کیا ہے یعنی کیا صرف سائنس اور ٹیکنالوجی اور علوم فلکیات جو ہیں اور ایسٹرانومی اسی کے اندر مگن رہنا اور صرف یہ دیکھنا کہ کتنی گیلیکسی ہیں دنیا کے اندر ان کی صرف تعداد کا تعیون کرنا دنیا کتنی ڈیپ ہے ہم کتنی زیادہ یونیورسز دنیا کے اندر موجود ہیں کیا صرف یہ محض علوم کی نظریت تک ان کو دیکھنا نہیں آگے اس کا بھی تعیون فرما دیا کہ ان کو وہ کس انداز سے ان کے اوپر تفکر کرتے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کا انداز کیا ہوتا ہے ربنا ما خلقتہ آزا باطلا کہ اصل میں اس سب کے پیچھے وہ اللہ رب العزت کے بارے میں اصل میں سورتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اتنی زبردست کائنات جن کے بارے میں آج سائنس اتنی تحقیق کر چکی ہے اور اتنے اتنے بڑے ستارے دریافت کیے جا چکے ہیں کہ سورج ایک ہمارا جو سورج ہے وہ زمین سے تیرہ لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے یعنی ایک زمین اتنی بڑی زمین ہے جس کے اردگرد کا چکر انسان کئی دنوں کے اندر لگائے گا اور روشنی کو بھی اس کے اوپر چکر لگانے کے لیے بہت وقت چاہیے یہ زمین سورج سے اتنی دور ہے کہ آٹھ منٹ لگتے ہیں روشنی کو جو ایک لاکھ چیاسی زار کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے وہ زمین تک آتے ہوئے آٹھ منٹ لگاتی ہے اتنا دور ہے سورج اور سورج زمین سے تیرہ لاکھ گنا بڑا ہے اور اس سورج سے بھی کئی کئی بلین ٹائمز بڑے ستارے آج دنیا اس کو دریافت کر چکی ہے اور ان سب کو لیکن اس کے بارے میں جب وہ سنتے ہیں سوچتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں تو وہ نتیجہ کیا نکالتے ہیں فرمایا ربنا وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ربنا رب شروع میں لفظ ہے اور نا یعنی ہمارے اے ہمارے رب ما خلقتا ما نہیں خلقتا تو نے پیدا کیا تو نے اس کی تخلیق نہیں کی حازہ یعنی یہ سب یہ سب جو کائنات کے اندر آسمان اور زمین اور ان سب کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سب کی تخلیق جو ہے باطلا وہ بیکار نہیں ہے اس سب کا کوئی نہ کوئی تو نے مقصد رکھا ہے اس سب کو با مقصد پیدا کیا ہے فضول میں پیدا نہیں کیا ہے سبحانک اور تو پاک ہے سبحانہ پاک پاکی کو کہتے ہیں کا یعنی تو تو پاک ہے ہر عیب سے پاک ہونا فکنا فا لہذا پس کنا تو بچا لے تو بچا لے ہم کو عذاب الناری آگ کے عذاب سے تو یہ دو آیات بڑی ہی عظیم آیات ہیں جنس کے اندر اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کے اندر غور و فکر کی طرف بھی مائل کیا ہے اور پھر اس غور و فکر کا جو ہے نہج اور اس کی سمت کو بھی اللہ رب العزت نے متعین کر دیا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ انسان کو ایسے کھلا چھوڑ دیا ہے کہ جیسے آج یورپ اور امریکہ کے اندر جو ریسرچ کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ جتنا اصل میں سائنس کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ الہاد کی طرف زیادہ بڑھتے چلے جاتے ہیں لوگ اللہ رب العزت ہی کا انکار کر دیتے ہیں جبکہ حقیقی اکل تو یہ کہتی ہے کہ انسان اگر اس کے اندر غور و فکر کرے اور وہ ساتھ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتی ہو اس کا ذکر کرتی ہو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوں کے بل یعنی کوئی بھی حالت انسان کی ہو اگر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی اس کائنات کے اندر غور و فکر کرتا ہے اس کی تردید کے لیے نہیں اس کے خالق کی تردید کے لیے نہیں اور یہ کہتے ہوئے نہیں کہ یہ سب اتفاق سے ہو گیا ہے اگر کوئی شخص اور اسی لیے بعض تو سائنس دان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو little knowledge of science ہے science کا جو تھوڑا علم ہے وہ انسان کو الہاد کی طرف وہ انسان کو atheism کی طرف لے کر جاتا ہے لیکن جو deeper knowledge of science ہے یعنی science کو انسان جتنا زیادہ پڑتا چلا جاتا ہے اگر انسان اس کے اندر واقعی قول و قول و فکر کرے واقعی انسان اقل مندی کی بات کرے تو یقینا اللہ رب العزت کو وہ پا ہی لیتا ہے وہ اس بات کو سمجھنے کے اوپر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات اتنا بہترین مربوط نظام جو ہے ویسے ہی نہیں ہے یہ بیکار بنا نہیں ہوا ہے بلکہ اور نہ ہی کسی اتفاق کا نتیجہ ہے بلکہ ہر چیز اللہ رب العزت نے اس کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ باطل نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد بھی یہی بتایا کہ ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ میری عبادت کرے اور قرآن کریم کے بے شمار مقامات کے اندر ہم یہ پڑھتے آئے ہیں کہ زمین اور آسمان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتی ہے وہ اللہ رب العزت کی تمہید بیان کرتی ہے اس کی حمد بیان کرتی ہے اس کی سنا بیان کرتی ہے اور یہ ساری اصل میں اللہ رب العزت کی نشانیاں بھی ہیں یہ لوگ کفار جو ہیں اور اکثر منکرین قسم کے لوگ ہیں جو یہ مومنوں سے انبیاء سے یہ ایسی ایسی نشانیاں مانگتے تھے موجزات چھوٹے چھوٹے موجزات مانگ رہے ہیں کہ پہاڑ کے اندر سے یہ اٹھنی نکل کر آ جائے لیکن وہ اس کائنات کے اندر غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری کائنات کس طرح سے نکل کر آ گئی ہے یہ کچھ نہیں تھا اور اللہ رب العزت نے اتنا کچھ بنا دیا ہے اتنی بڑی کائنات ہے کہ ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں ہماری نظریں اس اتنی دور تک جا ہی نہیں سکتی ہیں اب اس سب کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے ہیں تو اصل میں حقیقی جو ہے اکلمند لوگ وہی ہیں جو اس سب کے اندر تفکر کرتے ہیں اور اس سب کا نتیجہ ان کے دماغ میں وہ یہی نکلتا ہے کہ اس سب کو اللہ رب العزت نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے اور یہ دنیا جو ہے یہ اصل میں آخرت کی طرف لے جانے والی ہے آخرت کی کھیتی ہے اور اگر انسان اس دنیا کو دیکھے تو اتنی بڑی دنیا جو بنی ہے تو آخرت میں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ نامات رکھے تو یقینی وہ بھی حق ہے اور وہ بھی اصل میں سچے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اولوالباب کہا جا رہا ہے اور اولوالباب اگر ہم آج اپنی اس قسوٹی پر پرکے تو بہت سے لوگ آج ان کفار کو اولوالباب سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اصل میں اکل والے لوگ ہیں دیکھیں جناب وہ چاند پر پہنچ گئے ہیں وہ انہوں نے مارس پہ جانا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے پوری پلاننگ ہو رہی ہے اور جناب پوری دنیا کو مسخر کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے تو اصل میں تو شاید یہی اکل مند ہے لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر حدف کو اصل میں بیان کر دیا ہے کہ دونوں کے اندر ایک فرق ہے اور جو غیر مسلم قومیں ہیں جن کا حدف صرف دنیا ہی ہوا کرتا ہے اور اسی غور و فکر سے بے شمار دنیاوی فائدے وہ حاصل کر رہے ہیں یقیناً یہ بات درست ہے بلکہ انہی میں محارت کے سبب انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب بھی کر رکھا ہے اور صرف حدف کی غلطی کی وجہ سے انہیں ذات باری طالع کی بہتدانیت کو ان کا دماغ اس طرف چلتا ہی نہیں ہے اور دوسری طرف مسلمان جب تک غور و فکر کرتے رہے ہیں اور اپنی حقیقی خالق کے ساتھ تعلق ان کا برقرار رہا تو آپ ہمارے مسلمانوں کے جو شروع کی ہسٹری دیکھیں تو پوری دنیا کو علوم و فنون سے انہیں نے منور کیا ہے اور پوری دنیا ان کے آگے مسخر رہی ہے آج بھی اگر مسلمان ان علوم و فنون میں صحیح طور پر حصہ لیں تو یہ سارے علوم دین جو ہے وہ دین کی سربلندی اور توحید کی دعوت اور غلبہ دین کے اندر مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یقیناً اور یہ زبردست فائرہ انسان کو پہنچا سکتے ہیں اور اس کی چند مثالیں ہمارے سامنے جو مسلمان ممالک سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر آگے ہیں اور اس کی ایک مثال ہمارے سامنے پاکستان کی یہ بھی ہے کہ جس کے اندر جب پاکستان نے یہ جو توانائی ایٹمی توانائی حاصل کی ہے ایٹمی توانائی کے اوپر عبور حاصل کی ہے تو اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کا مقام چاہے اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں غلطیاں اور کرپشن کے اپنے ایک لیولز ہیں لیکن ان کو اگر ایک سائیڈ پر رکھ دیا جائے اور صرف اس ایک چیز پر دیکھا جائے کہ جب انسان ان چیزوں کے اندر آگے بڑھتا ہے تو اس سے فائدے دین کو بھی ہوتے ہیں تو اس پوری امت مسلمہ کو اس پاکستان سے کچھ نہ کچھ جو ہے امیدیں وابستہ رہتی ہیں تو لہٰذا مسلمان جو ہے اس کا حدف ہی بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخراتی حسنا واقینا عذابنا کہ جو ایک مسلمان ہے اس کا حدف اس دنیا تک نہیں رہتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھی اس کے اندر بہترین رہے یعنی دنیا میں بھی اس کو بہترین جو ہے عجر اور دنیا کے اندر بھی کامیابی ملے اور آخرت کا حدف بھی اس کے بالکل سامنے رہتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے سامنے اس آیت کی بڑی ہی اہمیت آتی ہے اور ان آیات کی ایک اور اہمیت ہمارے سامنے احادیث کی روشنے میں یہ بھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تحجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ وضو کیا کرتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں اور صحیح مسلم کے حدیث میں مارے سامنے آتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم تحجد کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت یہ دو آیات چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں یاد کر لیں یا پھر قرآن کریم کے اندر یہ صورت آل امران کی آخری آیات کو کھولیں اور ان کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد پھر جو ہے یعنی وضو کر کے نماز کی طرف جایا جائے یعنی آیت نمبر ون نائنٹی ون کی طرف جاتے ہیں اللہ رب العزت ایک ساتھ رماتے ہیں اللہ زینا یا ذکرون اللہ کیام وقعودہ تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ایک اکل مند کی مزید صفات کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اولوالباب جو ہیں ان کے اندر کیا خصوصیات ہوتی ہیں حقیقی اکل مند اصل میں کون ہوتا ہے اور اس اعتبار سے ایک اور انداز سے اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے توحید ربوبیت کا ذکر کیا ہے کہ پوری کائنات جو ہے اس کا بادشاہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اس پوری کائنات کے اندر جو ایک حقیقی رب ہے جو سب کو پال رہا ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے سب کی تدبیر کرنے والا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اسے اگلی آیت جو ہمارے سامنے آلی والی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے توحید علوہیت کا ذکر کیا ہے اور اسی کے اندر اللہ فرماتا ہے یعنی پہلی آیت کے اندر تو اللہ نے توحید رب العزت کا ذکر کیا اور دوسری میں پھر ذکر کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے اور یہ ذکر جو ہے یہ ایک عبادت ہے اور اللہ رب العزت نے اس نحا سے دوسری آیت کے اندر توحیدِ علویت یعنی توحیدِ عبادت بھی جیسے کہتے ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے اور یہاں انہی اہلِ دانش کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں کہ صرف دنیاوی علوم میں مہارت اور بڑی بڑی دنیاوی ڈگریاں عقل و دانش کا ثبوت نہیں ہے بلکہ حقیقی طور پر عقل مند وہ ہے جو ہر حال میں اور ہر قیفیت میں اللہ کو یاد کرنے والا ہو دل زبان کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرنے والا ہو اور ایک اور علمیہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آج دانشور اصل میں سمجھا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ کے بارے میں بڑے نئے نئے الٹے پلٹے سوالات کرے بڑے عجیب و غریب سوالات کرے اور علماء کو اور لوگوں کو بڑے پریشان کر دے تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ بڑا زبردست دانشور ہے اور جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر عجیب و غریب سوالات کے ذریعے شکوک و شبہات دالے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس نے بڑی زبردست دانش کی بات کی ہے اور جو تمام مومنین کی جو سبیل ہے سبیل المومنین سے ہٹ کر ایک نئی بات ہی کر دے ایک انوکھی بات کر دے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اصل میں یہ شخص بڑے تدبر کی بات کرتا ہے اور بڑی عقل کی ایک کوڑی لے کر آیا ہے لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی آیات کی تصدیق کرتا ہے جو اس کے اندر تفکر کرتا ہے اور اس سب کے اوپر ایمان لے کر آتا ہے اصل میں وہ لوگ اکل مند ہیں اور یہاں پر جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں یذکرون اللہ تو اصل میں اللہ کی یاد کے اعتبار سے بھی ہم بہت بڑی ایک یعنی بلکل راستے سے ایک ہٹے ہوئے انداز میں آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف نماز روزہ تسبیح یہ ہی سب سے اصل میں اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی جس یاد اور ملاقات کے شوق سے صحابہ اور تابعین کے سینے روشن تھے اور وہ موت کو موت کی جگہوں پر تلاش کرتے پھرتے تھے اس کو ہم اپنے شب و روز سے ہی نکال دیا ہے ہم آج اس کو بھول گئے ہیں ہم اس کو ذکر ہی نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ یہ ذکر اسلام کے بنیادی ارکان کے بعد تمام اذکار سے کہیں افضل ہے اور فرمایا اللہ رب العزت صورت الطوبہ آیت رمبر انیس میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا جس نے یہ اللہ کے نزدیک برابر کے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہدایت نہیں دیتا یہاں پر دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے جہاد کو اور ایمان کو فرمایا کہ یہ اصل میں ان چیزوں کے برابر نہیں ہے کہ جن کو آپ نے صرف خدمت کو اور ہیمینٹی کو اور خدمت خلق کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا ہے آج بہت سی جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے آج میں نے ورڈ سپ کے اوپر ایک جگہ پر دیکھا ایک پوسٹر دکھایا گیا اور پوسٹر کے اندر یہ لکھا تھا ایک ہیمینٹیرین گراؤنڈ کے اوپر لکھا گیا کہ کوئی اصل میں دنیا میں ہیمینٹی سے بڑا ریلیجن کوئی نہیں ہے ہیمینٹی اور ہیمینٹی سے بڑا مذہب دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے تو میرے بھائیوں اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور اس خدمت خلق کو اصل میں دین سمجھا جا رہا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں جو ایمان ہے اور جہاد ہے وہ اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے یہ جو ہیمینٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گھڑی اللہ کے راستے میں رہنا حجرِ اسود کے پاس لیلت القدر کے قیام سے افضل ہے دیکھئے حجرِ اسود کے پاس یعنی بہترین جگہ ہے اور لیلت القدر یعنی بہترین گھڑی ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی اللہ کے راستے میں رہنا اور یہاں پر جہاد کا اصل میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی جو ہے وہ رہنا وہ اس سب سے زیادہ افضل ہے اور اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزی کماتے وقت اللہ کے حکم کا خیال لکھنا یہ بھی اصل میں اللہ کا ذکر ہے عدالت کی کرسی پر بیٹھ کر اگر ایک شخص انصاف کرتا ہے تو اصل میں وہ اللہ کے ذکر میں ہے اور اگر وہ نظر کو بے لگام نہیں ہونے دیتا اس کا دھیان لگتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے اسلام کی سربرندی کے لیے جہاد کی تیاری میں مصروف رہتا ہے تو اصل میں یہ سب جو ہے یہ اللہ کے ذکر کی مختلف شکلیں ہیں صرف نماز روزے اور تسبیق اور ذکر سمجھنا یہ ایک غلط فہمی ہے اور اس کے باہر اللہ رب العزت رشاہت تو علوم فلکیات اور دیگر سائنسی علوم اگر انسان ان کو دینی نکتہ نظر سے پڑھے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بھی عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ خود اللہ رب العزت نے یہاں پر کہہ کے علوالباب کی نشانی بتائی ہے علوالباب وہ ہوا کرتے ہیں عقل مند لوگ وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو اس آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو لہذا اگر انسان کا مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے اللہ رب العزت یعنی اس کے بارے میں انسان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جائے گا ان کے استعمال سے وہ لوگوں کے اندر اللہ رب العزت کے نزدیک لوگوں کو لے کر آتا ہے اللہ رب العزت کی زیادہ بہتر جو ہے ان کا تعروف اللہ کا زیادہ بہتر تعروف لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے بلکہ یہ بقائدہ خود عبادت بن جائے گی اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے ربنا ما خلقتہ آزا باطل کہ یہ سب کائنات اور اس کا نظام اور اس کی تخلیق باطل اور بے فائدہ نہیں ہے بلکہ اس عالم کی انتہا یعنی یہاں سے دوسرے جہان کی طرف جا رہی ہے یعنی انسان اس دنیا کے اندر جو کچھ کرتا ہے انسان اس دنیا کے اندر اور ایک معروف جو ہے مقاولہ جو ہے آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کہتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے بعض لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں یہ کسی قسم کی حدیث نہیں ہے حدیث کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے ہاں ایک معروف عربی مقاولہ ہے اور معنی کے اعتبار سے بلکل درست ہے جیسا کہ اللہ رب العزت سورة شورہ آیت رمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے کہ کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے تو لہٰذا دنیا یہ بیکار نہیں ہے جیسا کہ بعض یہ صوفی قسم کے لوگ وہ اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہی اصل میں کچھ نہیں ہے اور بعض تو اس کی تخلیقہ ہی انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک شبیح ہے جیسا کہ انسان اگر کسی آئینے یا شیشے کے سامنے کڑا ہوتا ہے تو اس کو اب اس مرر کے اندر اپنا ایک اکس نظر آتا ہے تو اس دنیا کی حیثیت ایک اکس سے زیادہ نہیں ہے یا اگر ایک چھڑی کے یا سٹک کے کنارے پہ آگ لگا دی جائے اور اس چھڑی کو بڑی تیزی سے گھمایا جائے بلکہ صرف نظر آ رہا ہے ایک خیال ہے ایک گمان ہے تو اس دنیا کی حیثیت وہی ہے بلکہ ایسا نہیں ہے یہ آیت اس چیز کی اور یہ بلکہ دونوں آیات اس کے اوپر گواہی دیتی ہے کہ یہ دنیا کی تخلیق جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ باطل بھی نہیں ہے بیکار بھی نہیں ہے اس سب کا مقصد ہے اور اس دنیا کے اندر ہم جو کچھ کریں گے آخرت میں ہمیں وہی ملنا ہے اور اسی لیے اس آیت کے آخر میں آیت نمبر ون نائٹی ون کے آخر میں یہی ارشاد فرمایا گیا سبحانہ کا فکر کی نعذاب اللہ کہ یہ جو عقل مند لوگ ہیں اس دنیا کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دنیا بیکار نہیں ہے ہم نے اس کے اندر کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہے اس عمل کے بغیر ہم آخرت کے اندر کامیاب ہونے والے نہیں ہیں اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ رب العزت کو پہچاننا ہے اس کی فرما برداری کرنی ہے اس کے کہے کہ اوپر عمل کرنا ہے اس کے بھیجے ہوئے انبیاء کے اوپر ان کی تعمیل کرنی ہے ان کے حکامات کو ماننا ہے اور اسی کے اندر کا بیابی ہے اسی لیے آخر میں ان کا کول بیان کیا گیا کہ وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرمائی جائے اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت کے اندر قیامت کی رسوائی سے بچنے کی انہی لوگوں کی یہ جو ایک دعا ہمارے سامنے ابھی آگئی تو مزید دعائیں جو ہے تین دعائیں آگے آتی ہیں ہمارے سامنے اور اللہ رب العزت ارشاد سماتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب یہ دعا کا سیغہ ہے قرآن کریم میں احادیث کے اندر جہاں پر بھی رب بنا آتا ہے تو اصل میں یہ دعا کے سیغے ہیں قرآن کریم کے اندر بے شمار دعاوں کا تذکرہ اسی طرح رب بنا کے ساتھ کیا گیا ہے فرمایا رب بنا اے ہمارے رب اور یہ بڑا ہی پیارا انداز ہے اللہ رب العزت کو بکارنے کا کہ اللہ رب العزت کو اللہم اے اللہ کہنے کی بجائے اپنا پروردگار اپنا پالنہار اپنا بگڑی بنانے والا مشکل پشاہ حاجت روا سمجھ کر اس کے سامنے حاجت پھیلائے جائیں اس کو اس قابل سمجھ کر کہ ہم اسی سے مانگیں اور وہی ہمیں دینے کے قابل ہے وہی ہماری بگڑیاں بنانے والا ہے اس قابل سمجھ کر اور اس حسدی کو اللہ رب العزت کو رب سمجھتے ہو اس کو پکارنا تو یہ بہت بڑا بڑا ہی عظیم جملہ ہے ربنا اے ہمارے رب انکا بے شک تو من تدخیلی من جسے تدخیلی تو داخل کر دے النار آگ کے اندر فقد اخذیتا فقد فا یعنی لہٰذا قد یقیناً اخذیتا اخذہ اخذہ سے مراد یعنی خز خزی کہتے ہیں رسواہ کر دینے کو زلیل ہو جانے کو تو اخذیتا رسواہ کر دیا ہو اس شخص کو یعنی جس شخص کو تو نے رسواہ کیا تو یقیناً آگ کے اندر جس کو ڈالا تو وہ بہت بڑی رسوائی والی چیز ہے انسان رسواہ ہو جائے گا زلیل و خوار ہو جائے گا وَمَا لِزْظَالِمِينَ وَا اور مَا نہیں لِزْظَالِمِينَ لِیے الظَّالِمِينَ ظالموں کے لیے من انصار من سے انصار مددگار انصار آپ جانتے ہیں صحابہ کرام میں بھی ایک جماعت جنہوں نے مہاجرین کا خیر مقدم کیا ان کی مہمان نوازی کی مدینہ کے اندر ان کو انصار کہا جاتا ہے یعنی مدد کرنے والے تو یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے وَمَا لِزْظَالِمِينَ مِنْ انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب اِنَّنَا اِنَّا بے شکلنا ہم سمعنا ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو ایک منادی دینے والے کو اور ندا دینا اُن میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ندا دینا یعنی پکارنا اونچی آواز میں جب پکارا جاتا ہے اس کو ندا دینا کہا جاتا ہے اور یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے سنا ایک پکارنے والے کو ینادی وہ پکار رہا تھا لِلْ ایمانی ایمان کے لیے یا ایمان کی طرف ان کے آمین کہ تم سب ایمان لاؤ یعنی وہ پکارنے وہ کس چیز کے لیے بلا رہا تھا ایمان کی طرف بلا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان لے آؤ بی ربکم بی ساس ربی ربکم تمہارے یعنی اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ فآمننا تو ہم نے یعنی اس کی بات کو پھر سنا اور اس کے اوپر ہم نے کر کے دکھایا فآمننا ہم ایمان لے آئے ربنا اے ہمارے رب فغفر لنا یعنی یہاں پر پہلے دیکھیں ان کا عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک پکارنے والا آیا اور اس نے پکارنے والے نے ہمیں ایمان کی طرف بلایا ہم نے اس کی پکار کے اوپر لبیک کہا ہم ایمان لے آئے اور اسی کو بنیاد بنا کر اب ایک دعا کی جا رہی ہے کہا ربنا اے ہمارے رب فاغفر لنا فالہذا اغفر تو معاف کر دے لنا ہمارے لئے یا ہمیں ذنوبنا ہمارے گناہوں کو ذنوب زمب ان کی جمع ہے زمب کہتے ہیں گناہ کو اور ذنوب اس کی جمع ہے تم ہماری گناہوں کو معاف کر دے وقفر اور دور کر دے یعنی ایک ہوتی ہے خطا یعنی انسان سے بھولے ہوئے کوئی چیز ہو جائے تو اس کو خطا کہا جاتا ہے یہاں پر گناہ کہا جا رہا ہے یعنی ہم نے بہت سے گناہ جو ہے وہ جان بوجھ کر کیے ہیں یعنی ہم سے بہت بڑی ایسی گلتیاں ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں تو تو ان کو معاف کر دے وقفر اور دور کر دے اور قبر کر دے ڈھاپ دے انہ ہم سے سیئاتنا سیئات برائیاں اور ہماری بہت سی برائیاں جو ہمارے اندر ہیں ان کو ہم سے دور کر دے و توفنا اور تو وفات دے ہم کو توفا یہی وہی وفات کا لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں اور تو ہمیں موت دے وفات دے ہمیں مار دے معل ابرار مع سات الابرار نیک لوگ بر کرنے والے بر نیکی کو کہتے ہیں اور ابرار نیکی کا کام کرنے والے لوگ تو ہمیں نیکو کاروں کے ساتھ موت دینا یعنی جب ہمیں موت آئے تو موت کے وقت بھی ہم نیک لوگوں کے اندر ہوں نیک محفلوں میں بیٹھنے والے ہیں نیک لوگ ہمارے ساتھی ہمارے دوست ہمارے بھائی ہمارے جو ہے والدین ہمارے اولاد وہ نیک ہو اور اس کے بعد اس کا دوسرا معنی یہ بھی کہ ہم موت کے بعد جب جائیں تو ہمارا افتتام ہمارا خاتمہ وہ بھی نیک لوگوں کے اندر ہو جب قیامت والے دن لوگوں کو گروہ در گروہ کر دیا جائے گا وہاں پر گناہگار علیدہ کر دیے جائیں گے نیک علیدہ کر دیے جائیں گے تو ہمارا جب معاملہ ہو تو ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہو پھر تیسری دعا کی جارہے ہے ربنا اے ہمارے رب جس کا وعدہ کیا تا تُو نے ہاں نا ہم سے یعنی جس چیز کا تُو نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیں عطا کر دے اور وہ وعدہ کن کے ذریعے کیا اپنے رسول یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے جو تم نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ان کو پورا کر دے وَلَا تُخْزِنَا وَا اور لَا نَا تُخْزِنَا نَا تُو رِسْوَا کرْنَا دوبارہ دیکھئے رسوائی کے وہی لفظ کو اَخْزَيْتَح جو شروع میں دوسری لائن کے اندر ہم نے پڑھا وہی لفظ دوبارہ آ رہا ہے اور نَا تُو رِسْوَا کرْنَا ہمیں یَوْمَ الْقِیَامَة قیامت کے دن یعنی دیکھئے یہ جو اُلَالَ الْبَاب ہیں یہ جو نیک لوگ ہیں ان لوگوں کی دعائیں کیا ہوا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں ان کو فکر دنیا کی رسوائی کی نہیں ہے بلکہ آخرت کی رسوائی کی فکر ہے اور فرمارے ہیں وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِیَامَة اور تُو قیامت وَلَدِن ہمیں رسوَا نہ کرنا اِنَّكَ بَيشَكْتُو لَا تُخْلِفُ الْمِعَاد لَا نہیں تُخْلِفُ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیت کی طرح ان تین آیات میں بھی مغفرت اور قیامت کے دن کی رسوائی سے بچنے کی دعائیں اللہ رب العزت نے یہاں پر سکھلائی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ان دعاؤں کو اپنے آذکار کے اندر اور اپنی دعاؤں کے اندر ان کو شامل کریں اور یہاں پر کہا جا رہے سب سے پہلے اور یقینا جس شخص کو اللہ رب العزت نے آگ کے اندر ڈال دیا وہ تو رسوا ہو جائے گا اور وہاں پر کسی کوئی یعنی یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں یہ جو جہنم کے اندر آگ میں ڈالے جانے والے لوگ ہیں وہاں پر کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا جہنمیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے آخری پاروں میں کیا ہے کہ وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اللہ رب العزت سے کہا جائے کہ ہم سے کچھ آزا بھی کم کر دیا جائے ہمارے اوپر اس کے اندر یعنی کمی کر دی جائے لیکن اس وقت وہاں پر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا کوئی ان کی سفارش کرنے والا وہاں پر نہیں ہوگا تو اسی لئے یہ دعائیں بڑی ہی اہم ہیں اور ہمیں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم ان ظالموں میں سے نہ کرے اور فرمایا تو یہاں پر منادی سے مراد کیا ہے تو اس سے مراد تین مختلف چیزیں لی گئی ہیں اس سے ایک مراد تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہم نے نبی کو سنا تو یعنی سوابہ اکرام اگر ان کے انداز سے اس آیت کو دیکھا جائے تو یقیناً انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے اور اگر ہم اپنے حساب سے اپنے لحاظ سے بھی دیکھیں تو آج ہمارے سامنے قرآن و حدیث جو ہے احادیث کے زخیروں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال جو آتے ہیں تو ہم بھی آج ان احادیث کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنتے ہیں اللہ کے نبی کی اس پکار کو اللہ کے نبی نے جو ہدایت اور ایمان کی طرف ہمیں بلایا ہے یہ ہم تک آج یہ پیغام پہنچا ہے اور خود یہ قرآن کریم جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر پر نازل کیا ہے یہ قرآن کریم بھی جو ہے یہ اس سے دوسری مراد وہ بھی لی جا سکتی ہے یعنی اس قرآن یہ قرآن بھی ہمیں بلاتا ہے اس ایمان کی طرف اس دین کی طرف بلاتا ہے یا پھر تیسری چیز اس منادی سے مراد وہ بھی لی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص جو آج دین حق کی طرف دعوت دیتا ہے جو ایمان کی طرف بلاتا ہے تو اصل میں یہ تینوں اس سے مراد ہیں کہ ہمیں پکارنے والے نے پکارا ہمیں ندال دینے والے نے ایک ندال لگائی تو اس سے مراد یہ تینوں لی جا سکتی ہے اور کیا فرمایا آمینو بربکم فآمننا ربنا فاقفر لنا تو اس حصے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں کی دعاوں کے اندر ایک انداز بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے ایمان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر اس کے وسیلے سے انہوں نے دعا کی ہے کہ اللہ ہمارے پاس ایک منادی کرنے والا آیا ایمان کی دعوت دی ہم نے اس کی دعوت کو قبول کیا لہٰذا اب تو ہماری مغفرت فرما ہم سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو لہٰذا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ دعا مانگنے کا ایک انداز اور جائز وسیلوں میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ انسان اپنے عامال کا وسیلہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرے انسان اپنے عامال کو اللہ کے سامنے پیش کرے جیسا کہ ہم پہلے سورت الفاتحہ میں بھی پڑھا ہے کہ جہاں پر انسان کیا کہتا ہے اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں وہاں پر بھی انسان اپنی عبادت کا وسیلہ ڈالتا ہے اور پھر اللہ رب العزت سے کہتا ہے کہ تُو ہماری مدد فرما اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غار کے تین لوگوں کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے وہ قصہ سنایا کہ تین لوگ جو غار کے اندر پس گئے اور تین لوگوں نے تینوں نے اپنے اپنے نیک عامال کا وسیلہ ڈالا کہ جو انہوں نے خالص اللہ رب العزت کے لیے کیے تھے تو جیسے جیسے وہ اپنے اپنے اعمال کو پیش کرتے گئے اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ اس پتھر کو سرکا دیا اور غار ان کے لیے کھل گیا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا کے مانگنے کا اور دعاوں کے اندر جو جائز وسیلہ ہے اس میں سے ایک ہی یہ ہے کہ انسان اپنے عامال کو پیش کرے اور اللہ رب العزت سے ان کے وسیلے سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہم نے یہ ایک نیک کام خالص تیرے لیے کیا ہے لہٰذا اس کے ذریعے سے تُو ہمیں معاف فرما دے تُو ہمارا فلان فلان کام کر دے ہماری فلان دعا قبول کر دے اور فرمایا یعنی تُو نے ہم سے رسولوں کے ذریعے سے ان کی تصدیق اور اتباہ پر دنیا میں آخرت میں جس نسرت اور عجر کا وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما اور یہاں پر ایک بہت ہی عام بات جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے فرمایا کہ تُو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا اللہ رب العزت کو یہاں پر وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تُو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمیں یہ ڈر نہیں کہ تُو وعدہ خلافی کرے گا یعنی اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو ان لوگوں کو اللہ رب العزت کی وعدہ خلافی کا کوئی خوف ہے کہ جس کی بنا پر یہ اللہ کو وعدہ یاد کرا رہے ہیں بلکہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ ڈر اپنی بادہ عامالیوں سے ہے اور اپنے عامال سے ہے کہ وہ اچھے نہیں ہے انسان اصل میں اپنے عامال سے درتا ہے کہ اللہ رب العزت تو یقیناً وعدوں کے خلاف نہیں کرتا ہے اگر ہمیں ہماری ان گناہوں کی بنا پر اللہ نے پکڑ لیا تو کیا بنے گا اگر اللہ رب العزت نے ہماری ان بادہ عامالیوں کا حساب یعنی اگر کیلکولیٹر پکڑ لیا اگر ہم سے ان کے بارے میں پوچھ گی شروع ہو گئی تو ہم بچنے والے نہیں ہیں اصل میں خوف تو اپنی بادہ عامالیوں کا ہے کہیں وہ ہماری رسوائی کا باعث نہ بن جائے اگر تو اپنی رحیمی اور قریمی سے ہماری کو تاہیاں معاف نہ کرے اور رسوائی سے بچا لے تو تیری بندہ نوازی ہے یعنی اگر اللہ ہمیں یہ بچا لیتا ہے تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کی نوازش اور اللہ رب العزت کا فضل ہے اور یہی بہت بڑی کامیادی ہے لہٰذا آیت کے اس چکڑے کا مقصد ہماری آجزی بیان کرنا ہے ہمارا خوشوع اور اظہار بندگی ہے نہ کہ اس کا مطالبہ کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اپنے وعدے کے اوپر قرآن اتر یعنی اس کا معنی ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہئے اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مغفرت اور بہترین بدلے کا جو اصلی حق دار ہے کہ کس کی مغفرت اصل میں کی جائے گی اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے ارشاد سمایا اللہ فرماتا ہے فستا جابا لہو یعنی جب مومنوں نے یہ تین دعائیں ہمارے سامنے پیچھے آئی ہیں بلکہ چار دعائیں جو اس سے پیچھنے سوئے پہ بھی ہم نے پڑا تو ان دعاؤں کے بعد اللہ رب العزت ارشاد سما آتے ہیں فستا جابا لہو یعنی ادھر انہوں نے یہ دعائیں کی ہیں ادھر اللہ فرماتا ہے فا لہذا استجابا قبول کر لی لہو ان کی دعا کو یعنی ادھر دعا کی جا رہے ہیں ادھر اللہ دعا قبول کر رہے ہیں یعنی کتنی بہترین دعائیں ہیں یہ وہ دعائیں جن کو خود اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ اگر انسان یہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ ان کو قبول کرنے والا ہے فستا جابا لہو لہذا قبول کر لیا اللہ نے ان کو ربہم ان کے رب نے انی اور آگے فرمایا انی یہ انہ انہ کہتے بے شک کو یا انہ کہتے بے شک کو اور ساتھ جو چھوٹی یہ لگائی ہے اس کا مطلب ہے میری یعنی انی بے شک میں لا نہیں ادیو میں ضائع کروں گا یعنی یقیناً میں ضائع نہیں کروں گا عمالہ عمل کو عاملن کسی عمل کرنے والا یعنی کوئی بھی عمل کرنے والا شخص ہے میں اس کے عمل کو ہرگز ضائع نہیں کروں گا من کم تم میں سے من زکرن او انسا من سے زکرن چاہے وہ مرد ہو او انسا یا انسا یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے مردوں اور عورتوں کے اندر کوئی فرق کیا گیا ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے عمل کرنے والا کوئی بھی ہو اللہ رب العزت ان کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا بعد ہکم من بعد اور یہ جو مرد اور عورت ہیں یہ تم میں سے بعض بعض کے برابر ہیں یعنی اس اعتبار میں جس میں عمل کا عجر دیا جا رہا ہے تو عجر کے معاملے میں نیکیوں کے معاملے میں یہ اللہ رب العزت کے سامنے طرازوں کے اندر بالکل برابر ہیں فَلَّذِينَا فَا نِحَازَا اللَّذِينَا وہ لوگ جو حاجانوں جنہوں نے حجرت کی وَاُخْرِجُو اور وہ نکالے گئے مِن دیارِہِمْ اپنے گھروں سے وَاُوزُو اور وہ عذیت دیے گئے وہ مبتلا کیے گئے فی سبیلی میرے راستے میں یعنی اللہ کے راستے میں ان کو ستایا گیا وَقَاتَلُو اور انہوں نے کتال کیا یعنی جنگ کی انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے جہاد کے اندر حصہ لیا وَقُتِلُو اور وہ مارے گئے یعنی وہ شہید ہو گئے تو اللہ فرماتا ہے لَا اُكَفِّرَنَّا عَنْهُمْ لَا یعنی ضرور یقیناً تاقیدًا اُكَفِّرَنَّا یعنی ہم میں ضرور مٹا دوں گا اور یہاں پر نون کے اوپر تشدید لا کر اسم کے معنی کے اندر شدت پیدا کی گئی ہے کہ میں ضرور بر ضرور ان کو معاف کر دوں گا مٹا دوں گا عنہم ان سے سیئی آتیم ان کے گناہوں کو وَلَا اُدْخِلَنَّا اور لا ضرور اُدْخِلَنَّا میں داخل کروں گا اور یہاں پر بھی اُدْخِلَنَّا کے نون کے اوپر تشدید ہے یعنی میں ضرور بر ضرور داخل کروں گا ہم انہیں جنات جنتوں میں تجری بہرہی ہیں جاری ہیں مِنْ سِ تَحْتِحَا ان جنتوں کے نیچے الْأَنْحَارُ نَحْرِ سَوَابًا اور یہ سب کیا ہے بدلہ ہے مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ سِ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهِ کی طرف سے وَاللَّهُ اور اللَّهِ عِنْدَهُ اس کے پاس ہے حُسْنُ السَّوَاب اس کے پاس جو بدلہ ہے وہ بڑا ہی بہترین بدلہ ہے تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد سرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسے انداز سے دعا کی گئی ہیں جو پیچھے دعائیں کی گئی ہیں کہ جس پر اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے اور ساتھ قبولیت کی صورت بھی اللہ نے بتا دی ہے کہ اللہ کسی کے عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے اللہ نے یہ فرمایا اَنِّي لَا اُدِيُ عَمَلِ عَمَلَ عَامِلِن یہاں سے عمل کی اہمیت کا بھی پتا چلتا ہے کیونکہ آج بہت سے لوگ ایک بہت بڑی غلط اہمی کے اندر پھس چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبانی جمع خرچ جو ہے اور اسلام کا صرف دعویٰ جو ہے یہی کافی ہے وہ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں نہ وہ کبھی نماز پڑھتا دیکھیں گے نہ ان کو روزے رکھتے دیکھیں گے نہ صدقہ خیرات کرتے دیکھیں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انسان نے بس لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اب اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے یہ زبانی جمع خرچ ہی کافی ہے میرے بھائیوں یہاں پر اس آیت کے اندر اس چیز کو اللہ نے بڑے واضح طریقے سے بیان کر دی ہے کہ اللہ رب العزت کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرے گا تو جب کسی شخص کے پاس عمل ہی نہیں ہے تو وہ اللہ کے سامنے کیا پیش کرنے والا ہے لہذا انسان کو چاہیے کہ تھوڑا سہی لیکن کوئی نہ کوئی عمل کرتا رہے اللہ کے نبی نے بھی بشات فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے کہ چاہے وہ تھوڑا ہو لیکن دوام کے ساتھ ہو اس کے اندر عمل لیکن پیش کیا جائے چاہے کیسا بھی ہو انسان عمال کو ضرور پیش کرنے والا ہو اس کے پاس چھوٹی سے چھوٹی کوئی نہ کوئی عمل ضرور ہونے والا ہے کیونکہ قیامت کے بارے میں اس کی حولناکیوں کو جو پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ اتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دھیروں عمال لے کر آئیں گے یعنی اس دن تو دھیروں عمال بھی انسان کے سامنے ضائع ہو جانے والے ہیں تو جس کے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا تو میرے بھائیو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے مفلس کون ہے بتاؤ تو تہی تو صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درم اور دینار نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں مفلس وہ ہے کہ قیامت والے دن اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی اس نے زکاة دی ہوگی اس نے روزے رکھے ہوں گے اور قیامت والے دن وہ دھیروں اپنی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن کسی کو اس نے گالی دی ہوگی کسی کو اس نے برا بلا کہا ہوگا کسی کو اس نے مارا پیٹا ہوگا کسی کا اس نے دی جائیں گی اور آخر کار اس کے پاس نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی اب ان کے گناہوں کو اس کے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا تو مربائیوں یہ اتنا سخت دن ہونے والا ہے لہٰذا عامال کی کس قدر جو اہمیت ہے وہ مارے سامنے آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے کوئی اونچ نیچ نہیں رکھی ہے کہ جیسا کہ انسان یعنی مرد اور عورت کے اندر بعض دیگر معاملات کے اندر ان کے رتبے کے اندر اللہ رب العزت نے بعض وجوہات سے ان کے اندر کمی اور بیشی رکھی ہے اللہ رب العزت نے مردوں کو قوام بنایا ہے کیونکہ وہ خرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ گھر کے اندر جو ہے خرچ کرنے والے پیسہ خرچ کرنے والے حفاظت کرنے والے اللہ رب العزت نے ان کو بعض جگہوں پر یہ رتبہ عطا کیا ہے اور بعض دیگر جگہوں پر اسی طرح چند فرق ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن عجر و سواب کے اندر اگر دیکھا جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یعنی کوئی بھی عمل کرنے والا ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو وہاں پر فرق نہیں کیا جائے گا وہاں پر برابر حصہ ہے ایسا نہیں ہے کہ مرد کا حصہ دگنا ہے اور عورت کا ایک گناہ ہے جیسا وراست کے اندر ہے وہاں پر جتنا عمل مرد نے کیا ہے اور اسی طرح اگر اتنا ہی عمل عورت نے کیا ہے تو دونوں کو برابر جو ہے بدلہ ملنے والا ہے اور اللہ کی مغفرت اور بہترین بدلے کے حق داروں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر گنوا دیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کن لوگوں کے لیے سارا کچھ ہے فَالَّذِينَ حَاجَرُ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا جو ہجرت کرنے والے ہیں اور ہجرت کیا ہے ہجرت اللہ کے راستے میں چھوڑ دینا کس کی خاطر ہے ایک اللہ کی خاطر ایک ہجرت تو وہ ہمارے سامنے جو ہجرت مدینہ کی شکل میں اور دیگر بے شمال ہجرتیں ہمارے سامنے آج اس دنیا کے اندر بھی ہیں کہ انسان جب کسی ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے اور وہ اس بدکاروں کی بستی کو چھوڑ کر کسی نیکوں کے بستی کے اندر رہنا شروع کر دیتا تو یہ بھی اصل میں ہجرت ہے اور اس طرح اگر کوئی شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے اگر کسی دیاری کفر کو چھوڑ کر کسی ایمان والے علاقے کے اندر آ جاتا ہے تو وہ بھی اصل میں ہجرت ہے اور اس طرح اگر کوئی انسان برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے جیسا کہ وہ 99 قتل کرنے والا شخص کہ جس شخص کو اللہ سے کوئی امید باقی نہ رہی اور وہ پھر اس کے امید میں لوگوں سے سوال کرتا ہے اور اپنے پہلے سوپ قتل پورے کرتا ہے اور پھر جب ایک ایمان والا شخص اس کو علم والا شخص بتاتا ہے کہ تمہاری بھی اللہ رب العزت توبہ قبول کر سکتے ہیں تم توبہ کرو اور اس علاقے کو چھوڑ دو اور وہ شخص وہاں سے ہجرت کر جاتا ہے اور اس علاقے کو چھوڑ کر نیکوں کے علاقے کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت حالانکہ ابھی اس نے قدم بڑھائی ہی ہے ابھی وہ ان کے علاقے کہ قریب بھی نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت اپنے خاص فضل کے ساتھ ان کو نیکوں کے علاقے کے قریب کر دیتا ہے اس کے فاصلے کو بڑھا دیتا ہے تو لہٰذا یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے تو اسی لیے ہجرت کو سب سے پہلے رکھا گیا ہے اور دوسرے نمبر پر وَاوْخْرِجُوْ مِنْ دِيَارِهِمْ اور آج ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ فلسطین ہے اور اس طرح کشمیر ہے اور دنیا کے دیگر بیشمار برما کے لوگ ہیں اور بیشمار آپ کو مسلمان ایسے نظر آئیں گے کہ جن کو ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا ہے اور عذیتوں کے اندر مبتلا کیا گیا ہے قصور کیا ہے قصور صرف اسلام ہے قصور صرف اللہ رب العزت کے اوپر ایمان ہے ایک اللہ کی پکار ہے اور اس لیے فرمایا وَاُوْزُوْ فِي سَبِعِلِ اور ان کو میرے راستے میں عذیتیں دی جاتی ہیں تو اصل میں یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی اللہ رب العزت کے نے آگے جو سواب اپنا بتایا ہے یہ اصل میں وہ لوگ بھی ہیں اور فرمایا وَقَاتَلُ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی محفرت ملنے والی ہے جن کا اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے جو اصل میں اللہ کے بہترین بدلے کے حق دار ہیں وہ کون ہیں جو اللہ کے یعنی جو اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں جو کتال کرتے ہیں جو کتال کے لیے تیاری کرتے ہیں جو کتال کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں جو ان کو پیچھے سے سپورٹ کرتے ہیں جو ان کے گھر والوں کو سپورٹ کرتے ہیں وَقَاتَلُ اور وہ کتال کرنے وَقُوتِلُ اور اس راستے میں مارے جاتے ہیں لَوْكَفِّرَنَّ تو اللہ فرماتا ہے پھر ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کے یہ وعدے ہیں کیا وعدے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا ان کو جنتوں کے اندر داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہریں ہیں اور اللہ فرماتا وَاللَّهُ اِنْدَهُ رُسْنُ ثَوَابُ اور اللہ کے ہاں تو بہترین بدلہ ہے یعنی اس کو تو یہاں پر بیان ہی نہیں کیا گیا ہے یہ چند تو صرف مثالیں ہیں جنت اور نہروں کی مثالیں ہیں جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو پھر بدلہ جو ملنے والا ہے وہ کتنا ہی بہترین بدلہ ملنے والا ہے آگے اللہ فرماتا ہے لَا يَغُرْ اِنَّا کا نہ ہرگز دھوکے میں ڈالے آپ کو لَا نَا يَغُرْ رَ غُرْ کہتے ہیں یعنی دھوکہ غرور دھوکہ دلانے والا یعنی شیطان اور یہاں پر غُرْ رہا نہ وہ دھوکے میں ڈالے کا آپ کو اور یہاں پر آپ سے مراد بھی جو ہے یعنی ظاہر تو یہاں پر لگتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے لیکن اس سے مراد پوری کی پوری امت ہے تمام مسلمیں امتا امت کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کون تقلب قلب کہتے ہیں پلٹنے کو دل اس کو بھی قلب کہا جاتا ہے اسی لیے کیونکہ یہ بھی پلٹتا رہتا ہے پھرتا ہے کبھی بند یعنی سکڑتا ہے کبھی کھلتا ہے تو اسی چیز کو تقلب کہا جاتا ہے یعنی ان جو کفار ہیں ان کا پھرنا ادھر ادھر آنا جانا انتجارت کے لیے اللہ زینہ ان لوگوں کا جنہوں نے کفر و کفر کیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے فی البلاد ملکوں میں یعنی یہ جو کفار ملکوں ملکوں پھرتے ہیں ان کی بزنس جو ہے آپ دیکھیں گے تو بزنس امپائر پوری دنیا کے اندر پہلی ہے اور وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی ملک ملک کے اندر جانا چاہے ان کو جانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ یعنی کسی بھی ملک کے اندر بغیر ایون ویزوں کے یہ لوگوں کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے ہر ملک میں کہیں بھی دندناتے پھرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا اس طرح ملکوں ملکوں پھرنا ان کا ہر جگہ پر اس طرح یعنی آپ اثر و رسوخ اور مال و دولت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے یہ مطا ہے یہ فائدہ ہے کلیلن بہت تھوڑا اور نقرہ لاکر یہاں پر تھوڑا نہیں کہا بہت تھوڑا یعنی اس کا ترجمہ کیا جائے گا ثم ثر مَعْوَاهُم تکانہ ہے ان کا جہنم یعنی ایک تو دنیا کے اندر یہ تھوڑا سا فائدہ لینے دو ان کو ان کا اصل تکانہ ہمیشگی کا تکانہ وہ جہنم ہے وَبِعْسَ اور بُرَا ہے الْمِحَاد مِحَاد مَحَد کہتے ہیں گھوڑ کو یعنی گھوڑ ایسی ہوتی ہے جہاں پر انسان کو چین اور سکون آرام آجاتا ہے یعنی ان کو جہنم کے اندر آرام آجائے گا ان کو پتا چل جائے گا یہ ان کا تھکانہ جہنم والا ہے لیکن اللہ زینہ وہ لوگ جو اتقعو جو سب ڈرتے رہے ربہم اپنے رب سے لہم ان کے لیے ہے جناتن جنتیں تجری چاری ہے من تحتیہ ان کے نیچے خالدین فیہ وہ اس کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں نزولا اور یہ مہمانی ہے مہمانی نزول کہتے ہیں اس چیز کو کہ جب انسان کسی کی طرف جاتا ہے تو جو شروع میں پیش کیا جاتا ہے جو شروع میں یعنی فورا جاتے ہی جو تھوڑی مہمان نوازی ہوتی ہے یعنی ایک صرف چکھنے کی چیز جو ہے یعنی اس کو مہمان نوازی کی جاتی ہے کہ یہ جو آخرت کے اندر ان کو جو بہت کچھ ملنے والا ہے یہ تو صرف ایک مہمانی بتائی گئی ہے ایک شروع کی چیز بتائی گئی ہے آگے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہے تو اللہ فرماتا ہے نزولا یہ تو ایک مہمانی ہے من عند اللہ اللہ کی طرف سے وما و اور ما نہیں اور ما جو کچھ انداللہ اللہ کے پاس ہے خیر یعنی یہ شروع کی مہمانی ہی کو دیکھ کر ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں اللہ نے جو اپنی جنتوں کے تذکرے اور وہاں پر ہمیشہ ہی کی جو زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے یہ تو صرف ایک مہمانی ہے اور جو اللہ کے پاس ہے خیر بہت بہترین ہے لِلْعَبْرَار لِي کے لیے عبرار نیک کام کرنے والے بِرْ کرنے والے نیکی کرنے والوں کے لیے وہ تو بہت کچھ ہے اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی آیت میں مومنوں کو ان کے فقر و فاقے اور سخت ترین حالات کے باوجود گناہ بخشنے اور ثواب عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جب دنیا کے اندر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کی عیش اور نعمتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے مقابلے میں کفار جو ہیں وہ بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی اس غلط فہمی کو یہاں دور کیا گیا ہے کہ ان کا ذہن صاف ہو جائے کفار کا انجام بتایا ہے اور مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے یہاں بظاہر مخاطب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے یعنی اللہ کے نبی ہے لیکن امت مراد ہے اور اسی طرح سیدنا عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے معاملے مومن کے ساتھ نائنصافی نہیں کرتا یعنی نیکی کا معاملہ ہو اور اللہ نائنصافی کرے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسے نیکی کا بدرہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اور کافر جو نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا بدرہ اسے دنیا ہی میں پورا دے دیا جاتا ہے پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی یعنی کافروں کو بھی بدرہ ملتا ہے وہ بھی نیک کام اچھے کام بہت سے کرتے ہیں یہی جو ہائی انمیلیٹی کے کام ہے بہت سے اچھے کام ہے لیکن ان کو ان کا بدرہ دنیا کے اندر دے دیا جاتا ہے اور جب وہ آخرت میں جائیں گے تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی کہ اس کا بدرہ اسے دیا جائے جیسا کہ صحیح مسلم کی صدیت میں مہارس ہم نے آیا ہے آج بھی کفار کے حالات اور ان کی معاشیت اشالی کو دیکھ کر اور ان کو دنیا کے اکثر ممالک میں بغیر کسی مشکل اور پابندی کے آنے جانے کو دیکھ کر مسلمانوں کو کسی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے نہ ہی ان کو ناومیدی کا شکار ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر ان سے معلوب نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ آج پیدا ہو گیا ہے کہ انسان آج مسلمان جو ہیں خصوصا یہ ان کی طرف دیکھتے ہیں ان کو آئیڈیل سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں دیکھئے جناب وہ کتنے بہترین جا رہے ہیں اور ہم نے بھی اب انہی کی ترقی کرنی ہے ہم نے بھی انہی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور دیکھئے جو جو ملک ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے ملکوں کی حالت کیا رہو رہی ہے دین کو چھوڑ کر ان کے پیچھے چلا جا رہا ہے اور کہتے ہیں کہ قوہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو اصل میں ان کے پیچھے چلتے چلتے نہ دین کے رہے اور نہ دنیا کے رہے نہ دنیا رہے گی اور نہ آخرت ملنے والی ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو انسان کو اس شیطان نے دے رکھا ہے بلکہ کفار کی یہ جو دنیاوی خوشحالی سے ان کے کفر کے حق ہونے پر استدلال کرنا چاہئے ہمیں تو یہ پتا چلنے جانا چاہئے کہ جو جو ان کو اتنی خوشحالی دنیا کے اندر ملی گئی ہے یہ اصل میں قرآن کی حقانیت ہے کہ اصل میں یہی لوگ کافر ہیں یہی لوگ اصل میں کفر کے اوپر ہیں اور یہ عارضی بہارے ہیں اور مرنے کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس حوالے سے ایک قصہ ہے بہترین بڑا ایک قصہ حضر اسکلانی رحم اللہ ان کا قصہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک دفعہ وہ جب یعنی اپنے زمانے کے جسٹس تھے چیف جسٹس جیسے آج ہوتے ہیں اور وہ اپنے بہت سے یعنی ان کے ساتھ اس زمانے میں یعنی جب رواج کے تحت بہت سے لوگ بھی ساتھ ہوا کرتے تھے جیسے آج بھی پروٹوکول ہوا کرتا ہے اور بڑا بہترین لباس پینا ہے چیف جسٹس ہے اپنے زمانے کے اور باہر نکلتے ہیں بڑے بہترین انداز میں باہر انداز میں اور ایک یہودی جو ہے وہ سامنے سے نکلتا ہے جس کی تیل کی دکان ہے اور بڑے ہی برے حال ہیں بڑے کالے بھٹے کٹے کپڑے ہیں اور جیسے تیل بیچنے والوں کے ہوا کرتے ہیں تو وہ شخص آکے ابن حضر سے پوچھتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ یعنی قرآن کریم میں اللہ رب العزت تو یہ بات کرتا ہے کہ دنیا جو ہے اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشاہت فرمائے یہ دنیا جو ہے وہ مومن کا جو ہے جیل خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے لیکن یہ کیسی جنت ہے دیکھئے میرا حال کیا ہے اور آپ کا حال کیا ہے یعنی آپ تو لگ رہا ہے کہ جیسے آپ جنت میں ہیں آپ مازے میں ہیں اور میری حالت دیکھ کے دیکھئے یہ لگتا ہے کہ جیسے میں اصل میں جیل میں ہوں تو اس نے اصل میں بڑا ایک ٹریکی قسم کا قویسن ابن حضر رحمہ اللہ کو کیا تو ابن حضر نے بڑا بہترین جواب دیا ہوں اس نے کہا کہ قیامت کے اندر آخرت کے اندر مسلمانوں کو جو جنت اور بہترین جو ہے یعنی وہی جو یہاں پر اللہ نے بات کی وَمَعِنْدُ اللَّهِ خَيْرٌ جو بہترین بدلہ جنتوں کے اندر انسانوں کو ملنے والا ہے مسلمانوں کو ملنے والا ہے اس کے مقابل میں یہ دنیا کے اندر یہ جو تم میرا پروٹوکول دیکھ رہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ اصل میں قید خانہ ہی ہے یعنی یہاں سے تو ہم جب نکلیں گے تو پھر اصل میں اپنی اس قید سے آزاد ہوں گے اور اصل جنت ہمیشگی جنت کے اندر جانے والے ہیں اور جو جہنم کے اندر تمہیں عذاب ہونے والا ہے اس کے مقابل میں یہ جو تمہاری حالت ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی یہ تم اصل میں ایش کے اندر ہو یہ جو تم تیل بیچ کر اور گندی حالت کے اندر ہو اصل میں اس کو ایش ہی سمجھو کیونکہ جہنم کے اندر جو تمہارے ساتھ ہونے والی ہے اس کے مقابلے میں یہ صرف تمہارے لیے جنت ہی جنت ہے تو لہٰذا یہ بڑا بہترین انداز میں انہوں نے جواب دیا اس چیز کو سمجھایا ہے تو ہمیں اصل میں اور ہماری خصوصاً یوت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جو آج اپنا آئیڈیل جو ہے وہ ان کفار کو بناتے ہیں آج یعنی اب کسی انسان سے بھی پوچھیں تو قیامت کسی کا آئیڈیل نہیں ہے قیامت کی فکر کسی کو نہیں ہے اس دنیا اور دنیا کے اندر امیر سمیر ترین ہونا کسی بچے سے کسی لڑکے سے کسی شخص سے پوچھ لے تو اس کے پاس ٹارگٹس ہوں گے کتنے جناب اتنے ملین میں نے کمانے ہیں میں نے اتنے ملین ہی کٹھے کرنے ہیں یہاں یہاں پر میرا گھر ہونا چاہیے یہ گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے اور اس کے اندر اللہ ما شاید ہی کوئی پیچھے بچا ہے اور اس کے بعد جب ہم دیکھیں تو آج ہمارے یوت جو ہے ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب موسٹ سکسیسفل پیپل کون ہے دنیا کے اندر ان کی لسٹوں کو گوگل پر سرچ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو فالو کیا جاتا ہے کہ جناب وہ کیا کیا کرتے ہیں ان کے روٹینز کیا ہیں اور اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اسی طرح مگن کر لیا جاتا ہے اسی انداز میں اپنے آپ کو چلایا جاتا ہے تاکہ اتنا ہی پیسہ کمالیا جائے دنیا کے اندر اتنی ہی عزت کمالی جائے لیکن یہ بہت بڑا دھوکہ وہی بات جو شروع میں اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ان کا یہ جو مقام و مرتبہ ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور آج دیکھیں کہ موت سے دھوک جو ہے وہ صحابہ اکرام کی کوٹیشن اللہ کے نبی کے فرامین احادیث مبارکہ قرآن مجید کی آیات کو بھول گئے ہیں ان کو آج کوٹیشنز کے طور پر اقوال زنی کے طور پر پیش ہی نہیں کیا جاتا ہے آپ دیکھیں گے کیا ہوگا جناویے فلانے برنارڈ شاہ کا یہ ہے یہ فلان شخص کا کول ہے یہ فلان شخص کا کول ہے آج کفار کے ہندووں کے اور بے شمار جو نون مسلم جو رحمہ ہیں لیڈرز ہیں ان کے اقوال کو پیش کیا جاتا ہے یعنی آج دیکھئے سر سے پاؤں تک ہم صرف باہر اور ان مغرب کی طرف دیکھتے ہیں مغرب زدہ معاشرہ بن چکا ہے ہمیں اس بہت بڑے جو الویجن ہے اس سے باہر نکلنا ہے اور آخر میں جو اللہ نے فرمایا ہے یہ جو لفظ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا ہے یہ اصل میں اللہ رب العزت نے لیکن کا لفظ لاکر ظاہر کیا ہے کہ یہ آیت کفار کے مقابلے میں اصل میں لائی گئی ہے یعنی پیچھے جیسے کفار کی بات کی گئی تو فرمایا کہ ان کی اس دنیا کے اندر بھاگ دور کو تم نہ دیکھو بلکہ اس کے مقابلے کے اندر آخرت کے اندر تم اپنا مقام و مرتبہ تلاش کرو تم اپنے مقام و مرتبہ کو دیکھو تو اصل میں کامیاب ہونے والے تم ہی ہو اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کو دیکھ کر تمہیں دھوکے کے اندھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے دنیا میں ان تقوی والوں کی حالت کیسی بھی رہی ہو مگر آخرت میں وہ اللہ کے مہمان ہوں گے اور اللہ خود مزبان وہاں پر ہونے والا آئے اور وہاں ان کو جو بدلہ ملنے والا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو یہ کافر یہاں پر حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آخری جو دو آیات کتاب میں سے لمن یعنی لام تاقید والا ہے یقینا من جو یؤمن وہ ایمان لاتا ہے باللہ اللہ پر وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الائکم تمہاری طرف یعنی ان اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اس کے اوپر جو اللہ نے نازل کیا ہے تمہاری طرف یعنی اللہ کے نبی کی طرف اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا یعنی ان کی اپنی کتابیں خاشئینہ اور وہ آجزی کرنے والے ہیں وہ اللہ سے ڈھرنے والے ہیں اللہ ہی اللہ کے لیے لا یشترونہ اور یہ جو اہل کتاب ہیں ان جیسے بھی نہیں ہیں کہ جیسے دیگر اہل کتاب کا ذکر اللہ نے سورت البکرہ اور عالی عمران کے اندر کیا ہے اللہ فرماتا ہے لا یشترونہ وہ سب نہیں بیچتے نہیں وہ سودا کرتے بھی آیات اللہ ہی اللہ کی آیتوں کا سامنن قلیلہ تھوڑی قیمت کے بدلے یعنی وہ آیات جو ان کی کتابوں کے اندر آئی ہیں ان کو وہ بیچتے نہیں ہیں بلکہ ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور اپنی کتابوں ہی کی روشنی میں وہ اللہ کے نبی کی طرف آتے ہیں اور اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں لہم ان کے لیے ہیں ان کا بدلہ ان کا عجر ان کے رب کے پاس جلد ہے حساب حساب لینے میں یعنی اللہ رب العزہ جلد ان کو بدلہ دینے والا ہے اس میں جلدی کرنے والا ہے اور فرمایا یعنی ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے یعنی جس کا عجر ان کے رب کے پاس ہو تو یعنی اس عجر کو کون زائع کر سکتا ہے وہ زائع ہونے والا بھی نہیں ہے اللہ نے تو ان کا عجر یہاں پر بیان ہی نہیں کیا ہے یعنی کہا کہ ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے اور وہ ایسا یعنی بے حساب قسم کا عجر بتا دیا ہے جبکہ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے صورت الحدید کے اندر ان کا یعنی عجر کو بتایا ہے کہ ان کو اللہ رب العزت بگنا عجر عطا فرمانے والے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر یعنی اس سے پہلے اپنے انبیاء کو بھی مانا اپنی کتابوں کے پر بھی ایمان لائے اور آج وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس آخری کتاب کے پر بھی ایمان لاتے ہیں تو اصل میں یہ لوگ دہرِ عجر کے حق دار ہیں اور آگے فرما یا ایو اللہ زینامن اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسبرو تم صبر کرو وصابرو اور تم صبر کی تلقین کرتے رہو ورابطو اور تم مربوط رہو یعنی آپس میں کمر بستا رہو جڑے رہو وطکو اور تم سب درتے رہو اللہ اللہ سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو ان آخری دو آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اہلِ کتاب کا ذکر کیا ہے اور اہلِ کتاب میں سے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو نیک لوگ تھے جو سچے دل والے اور سچے دل کے ساتھ ہی مان لانے والے لوگ تھے اور ان میں لیکن ایک بات عام ہے کہ ان لوگوں میں یہود جو ہے وہ بہت ہی کم تھے بلکہ یہود کے بارے میں ابنِ کسیب وغیرہ نے جو لکھا ہے کہ غالباً وہ دس سے زیادہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کے زمانے میں یعنی اسلام کو قبول کیا ہے بہت تھوڑے لوگ تھے جو اسلام کو پر آئے اور ان میں سے یہود کے علماء میں سے خصوصاً عبداللہ بن سلام یعنی وہ اسلام لائے اور چند اسی طرح کے اور لوگ جبکہ عیسائیوں کے اندر بہت سے لوگ اسلام کی طرف آئے اسلام کو قبول کیا اور ان میں ایک معروف نام نجاشی بادشاہ کے بھی ہے جو حبشا کا بادشاہ تھا اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق اس کی نماز غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اللہ رب العزت میں دوہرہ عجر رکھا ہے جیسا ہے سورہ دید میں اللہ فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرہ حصہ دے گا اور تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو پھی روگے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ رب العزت جو آگے فرماتا ہے آخری آیت کے اندر یہ بڑی ہی اہم آیت ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس پوری صورت کے اندر جا بجا اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا بھی مختصر تذکرہ کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اصل میں غزوہ احد کو ذکر کیا گیا اور بار بار جہاد اور کتال اور خصوصا ججمدان جنگ کے اندر کتال ہے یعنی اس کا اللہ رب العزت نے بڑی تفاصیل کے ساتھ اس کے اوپر اُبھارہ ہے اور آخری آیت بھی دیکھئے کہ اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہاں پر لے کے آئے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں پر جو لفظ استعمال کے وَصَابِ رُو یہ بابِ مفائلہ ہے یعنی اس بی رو یہ صبر کرنے کو کہتے ہیں اور صابِ رو لفظ تو وہی ہے صبر کرنے کا لفظ لیکن صابِ رو کا جو انداز ہے وہ بابِ مفائلہ کا انداز ہے اور اس میں مقابلے کا انداز پائے جاتا ہے یعنی ان کفار کے مقابلے میں تمہیں چاہیے کہ بڑے زبردست قسم کا صبر کے ساتھ ڈٹے رہو یعنی دینِ اسلام پر کافروں کے مقابلے میں ان سے بڑھ کر ثابت قدمی دکھاؤ اور صبر و حمد کا مظاہرہ کرو اور جنگ کی شدت میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا یہ اصل میں صبر کی سخت ترین چیز ہے اور اسی صورت کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا کہ یہ یہ جو شدید ترین صورت ہے صبر کی اس حوالے سے اس جنگ کے میدان کے اندر بلکل ڈٹے رہنا ہے صبر کرنا ہے اور صبر کو نہیں چھوڑنا ہے کیوں؟ کیونکہ جنگِ احد کا وہاں پر تذکرہ کیا گیا تھا جنگِ احد کے اندر بعض مسلمانوں کی بسبری کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا تو اسی لیے آخر میں بھی اسی کے اوپر تلقین دی گئی ہے کہ تمہیں چاہیے کہ صبر کرو ثابت قدم رہو اور ان کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور پھر ایک اور انداز میں اس کا اللہ نے اظہار کیا وَرَابِطُ رَابِطُ یعنی دشمن کے مقابلے میں یہ بھی یہ دیکھئے وہی انداز ہے جیسے ثابی رو وہی انداز ہے وَرَابِطُ یعنی دشمن کے مقابلے میں جہاد کے مورچوں میں ڈٹے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا پہرہ دینا اور دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بہتر ہے جیسا کہ سعی بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک رات اللہ کے راستے میں پہرہ دینا اس دنیا اور دنیا جہان میں جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ بہتر ہے تو اسے جہاد کو اور اللہ کے راستے میں کتال کو کتنی زبردست فضیلت اللہ رب العزت میں دی ہے اور اسی کا ذکر یہاں پر اللہ نے فرمایا ورابطو یعنی اپنی کمر کو باندھ کر رکھو جہاد کیلئے بالکل مستعد اور تیار رہو اور جڑے رہو اور دوسرا بھی ایک معنی اس رابطو کا کیا گیا ہے جیسا کہ احادیث میں مقارہ یعنی ناغواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے کو اور اسی طرح مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانے کو اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کرنے کو بھی اللہ نے یعنی اللہ کی پیارے نبی نے ربات کہا ہے وہی جو لفظ یہاں پر رابطو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے تو لہٰذا یعنی اللہ رب العزت کے لئے ہر لحاظ سے چاہے وہ دین کے دیگر معاملات یعنی عبادات ہو جیسے وضو کرنا مسجد کے طرف جانا نمازوں کا انتظار میں لگے رہنا یہ بھی ربات ہے اور لیکن جو اصل جو رابطو کا لفظ ہے جو معنی اس کے اندر آتا ہے وہ زیادہ یعنی جہاد کی طرف جو ہے اس کا رجان ہے تو ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم اس چیز کے ساتھ جڑیں اس کی تیاری رکھیں اللہ فرماتا ہے وَتَّقُ اللَّهُ اور آخری جو جملہ اللہ فرمانے ہیں کہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہو اللہ رب العزت سے درو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اصل میں فلاح اور کامیابی کا ایک کنجی اور گارنٹی دیتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو ہم نے کہا سنا پڑا اس کے اوپر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آج جو ہے اسی جو جو ہمارا پچھلا سبق تھا یہ عربک کے حوالے سے اسی کو ایک دفعہ دھورا لیں گے یا اس میں چند جو مزید کچھ ایکسپلینیشن کی چیزیں تھی اس کے اوپر پروناؤنز جو ہیں ان کی بات کی تھی اور اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم یعنی یہ جو زمائر ہمارے سامنے آئے تھے اس کے بارے میں چند مزید باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہم نے یہ جو ایک ضمیروں کا ایک چارٹ آپ کے سامنے پیش کیا تھا تو یہ اصل میں دیٹیچڈ پروناؤنز کہلاتے ہیں یعنی منفصلہ یعنی یہ فاصلے کے ساتھ یعنی اٹیچ ہو کر کسی چیز کے ساتھ جوڑ کر نہیں آتے ہیں عربی زمان میں ان کو الہدہ سے الگ سے استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو کسی چیز کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا ہے اللہ ما شاء اللہ یعنی بعض جگہوں پر صرف یعنی چند لیٹرز ان کے ساتھ لگائی جا سکتے ہیں جیسے شروع میں فا آپ کو اکثر جگہوں پر لگا نظر آئے گا فا ہوا اور اسی طرح فنحن تو یہ اس طرح کا تو لیٹر لگ سکتا ہے لیکن اصل میں یہ خود اسی طرح انٹیکٹ رہتے ہیں اپنی اصل حالت کو نہیں کھوتے ہیں اور اپنی اصل حالت ہی کے اندر رہتے ہیں اور یہ الگ سے استعمال کیا جا سکتے ہیں اور ان کا اپنا الگ سے مانا مخوم رہتا ہے اور ان میں ایک اور اہم بات جو وہ یہ وہ سمجھ نہیں کیے کہ ان میں جو اکثر ہے وہ مذکر اور موننس کے لئے الگ الگ ہے لیکن ان میں چند جو ہے یعنی کچھ تو واضح ہے جیسے ہم نے پسید وعظات کی تھی کہ جیسے انا انا میں یعنی اس کے اندر مذکر اور موننس دونوں شامل ہیں اور نحن اس کے اندر بھی ہم اس میں بھی مذکر اور موننس یعنی میل فی میل دونوں شامل ہیں لیکن اس کے اندر جو مذکر کے لئے جو سیگے ہیں جمع کے مذکر کے لئے جمع کے سیگے ہیں اور اسی طرح دو والے سیگے ہیں مسننہ والے سیگے ان کے اندر مذکر اور موننس دونوں کو شامل کیا جاتا ہے یا جا سکتا ہے یعنی یہ بات اہم ہے جس کو نوٹ آپ کر لیں کہ بعض اوقات اگر ہمہ لکھا ہے تو اس کے اندر ایک میل اور ایک فی میل بھی ہو سکتی ہے یا دونوں میل ہو سکتے ہیں لیکن اگر دونوں فی میل ہیں تو اس کے لئے آپ پہلی جانتے ہیں کہ ہمہ ہی ہوتا ہے اور اس طرح انتما انتما یہ دونوں میل فی میل دونوں کے لئے استعمال ہیں لیکن خصوصا جمع کے لئے اگر آپ دیکھیں تو ہم ہم جو ہے بظاہر جمع کے لئے ہے اور ہنہ بظاہر عورتوں کے لئے ہے لیکن ہم کے اندر موننس یعنی فی میل بھی ہو سکتی ہیں لیکن ہنہ کے اندر میل نہیں ہو سکتے ہیں یعنی اگر ہم کہا جا رہا ہے اگر جمع کا سیگہ مکس ہوں تو مکس کے لئے جو مذکر کے سیگے ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جاتا ہے یعنی ہم جو ہے اسی طرح انتن یہ مذکر کے سیگے ہیں لیکن ان کے اندر موننس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ جو فی میل کے سیگے ہیں جیسے ہنہ یا اس طرح انتنہ یہ صرف موننس ہی کے لئے رہتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر ہنہ کا آگیا ہے تو اس کے اندر کوئی میل بھی شامل ہو جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے اس طرح انتنہ یہ صرف فی میل کے لیے خاص رہے گا اس کے لیے اس کے اندر میل کبھی بھی نہیں آئے گا تو یہ چند چیزیں مزید ضاحت طلب تھی اور اس دنما کیونکہ لیکچر کچھ لمبا تھا تو اس لیے اس میں نئی چیز کوئی خاص نہیں بتائے گئی انشاءاللہ اگرے جمعیں انشاءاللہ نئی چیزیں جو ہیں ان کے جو ہمارے جو اٹیج جو زمایر ہوتے ہیں زمایر متسلہ ان کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے ہیں اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اللہ رب العزت لے کمل اور اچھی سمجھ کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحان ربکا رب العزت عمی سکون و سلام علی المسلین و الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر و مبارک اللہ فی کم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برای